ڈیئر سٹوڈنٹس اس موڈیول میں ہم اینیمل ڈیورسٹی ان ورٹی بریٹس میں کمپیریٹیو ایمبریولوجی کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایمبریولوجی کیا ہے ایمبریولوجی آپ کو پتہ ہے جب بھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو اس سے پہلے جو پروسس آتا ہے ایگ اور سپام آپس پہ بلکر زائیگوٹ بنائیں گے زائیگوٹ کے بعد پھردہ ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے فیٹس ڈیولپمنٹ ہوگا ایمبریو ڈیولپمنٹ ہوگا اور اس برانچ کو ہم کہیں گے ایمبریولوجی اب کمپیریٹیو ایمبریولوجی کیا ہے جس میں ہم مختلف سپیشیز کے ایمبریوز کو آپس میں کمپیر کریں گے اب اس سٹڈی جو ہے کمپیریٹیو ایمبریولوجی اس کی کیا بیسز ہے اس کی بیسز ہے کہ ہم نے مختلف اینیملز کے ایمبریولوجی کو سٹڈی کیا اور سٹڈی کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کیا ان کے اندر کس طرح کی سیمیلیریٹی ہے اور کس طرح کی ڈیفرینسز ہے یا یہ اپنے انسیسٹرز سے کس طرح سے سیمیلیریٹی شو کریں گے اور کس طرح سے ڈیفرینسز شو کریں گے اب سب سے پہلے وہ شخص جس نے ایمبریوز کو سٹڈی کیا تھا وہ تھا ایرسٹوٹل اب کمپیریٹیو ایناٹومی جو ہے کمپیریٹیو ایمبریولوجی جو ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور وہ سائنٹسٹ جو ایمبریولوجی کو سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایمبریولوجیس اب ایمبریولوجیس جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہومولوگس ڈیولپمنٹ کے پیٹرن کیا ہے اور اینالوگس ڈیولپمنٹ کے سیکوینسز کیا ہے اب جتنے بھی ایمبریولوجیس ہیں آپ یہ دیکھیں سب کے اندر ڈیولپمنٹ کا پروسس سیمیلر ہے وہ ایک ہی زائیگوڈ سے ڈیولپ کرتے ہیں زائیگوڈ سے جو اگلی ان کی ڈیولپمنٹ کی سٹیج آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مورولا مورولا کیا ہے نتنگ بٹا کلمپ آف سیلز مورولا جو ہے this is a hollow ball آف سیلز مورولا کے بعد جو ہے جو اگلا سٹیپ پائے گا یا جو اگلی سٹیج آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں بلاسٹولا بلاسٹولا کے اندر سیلز جو ہے وہ اپنے آپ کو لیئرز میں ارینج کرتے ہیں بہتر اس سے کہ ہر ایک سیل کی ڈیفرنسییشن ہو اور اس کا اپنا اپنا رول جو ہے وہ ڈیٹرمن ہو اب ارادر جو ایمبریولوجیس بہت بڑا ہے اور بہت سی تھیریز جو ہے اس کی سٹڈی کے اوپر بیسٹ ہے اس کا نام ہے کارل ارسٹ وون بیر اس نے یہ کہا تھا اپنے تجربات سے اس نے یہ دیکھا کہ جب بہت سے جانداروں کی سپیشیز کو سٹڈی کیا گیا ان کے ایمبریوز کی سٹڈیز کو کیا گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ بہت سے جانداروں کے ایمبریوز جو ہیں وہ سیملار ہیں وہ اپنے انسیسٹرز کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ سیملاریٹی رکھتے ہیں اور اس کو بات میں چارلس ڈارون جو ہے جو کہ ایولیوشنیس تھا اس نے اپنی سٹڈی میں اس سائنٹس کے تجربات کو جو ہے وہ یوز کیا اور اس کو تھیری آف ایولیوشن جو ہے اس کی سپورٹ کے لیے یوز کیا اب اس ریسرچ کی بیس پہ جو ہے کمپیرٹیو ایمبریولوجی جو ہے اس کے فور پرنسپلز ہمیں سمجھ میں آتے ہیں پہلا پرنسپل کیا ہے پہلا پرنسپل کیا ہے کہ جتنے بھی ایمبریوز ہیں مختلف جاندار کے سب سے پہلے ان کے اندر جو جنرل فیچرز ہیں جو کومن فیچرز ہیں وہ سب سے پہلے اپیر ہوتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیچرز جو ہے they develop progressively into specialized features اور تیسرا اس کے اندر کیا ہے کہ ایمبریوز جو ہے جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے آہستہ آہستہ diverge ہوتے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ان کے اندر پھر اپنے primitive ancestors سے specialization start ہو جائے گی اور finally اس میں کیا ہے جتنے بھی higher animals ہیں ان سب کے ایمبریوز جو ہے they show resemblance to each other as well as to the primitive ancestors اب یہ ہے comparative embryology اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں fish reptile bird even اور mammals میں جو سب سے high grades mammal ہیں human beings ان سب کے اگر آپ ایمبریوز دیکھیں they are more or less similar ان کے اندر shape بھی ایک ہے development کا pattern بھی ایٹھ ہے this is an excellent example of comparative embryology اور اسی کی base پہ evolution کی theories جو ہیں وہ بھی developing پہ